ایتھنال اور وارٹر کا سلیشن ہے اس میں مولاریٹی پوچھ رہا ہے ایتھنال کی اگر سلیشن کو ہم ایک لیٹر مال لیں تو پوچھ رہا ہے کہ اس سلیشن میں ایتھنال کے مولز کتنے ہیں یہ بیسیک کوئیشن ہے اور اس میں اس نے انفرمیشن کیا دیا ہے اس نے مجھے یہاں ایک ہی ڈیٹا دیا ہے 0.040 اور یہی میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کو میں سٹارٹنگ پوائنٹ یوز کر کے اس میں مولاریٹی نمبر اف مولز اف ایتھنال ان وان لیٹر اف سلیشن وہ کلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو مجھے دیا ہے میں اس کو ایساچ لکھ لیتا ہوں مجھے دیا ہے نمبر اف مولز اف ایتھنال دیوائیڈ بائی نمبر اف مولز اف ایتھنال پلس نمبر اف مولز اف وارٹر یہ 0.040 یہ مجھے اس نے اس کا جو مول فریکشن ہے وہ دیا ہے اور یہی میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے نیومیریٹر اور ڈیناومینٹر دونوں کو نوڈیو سے ڈیوائیڈ کر رئیے نی بائے نوڈیو بائے نوڈیو پلس 1 اس کو ایساچو 0.040 یہ بن جاتا ہے اس کو میں simplify کر لوں تو any by nw is equal to 1 by 24 آ جائے گا simplify کرنے کا طریقہ کیا رہے گا اس quantity کو آپ x مان سکتے ہیں تو یہی x ہے x plus 1 is equal to 0.04 اب اس کو تھوڑا adjustment کر کے آپ اس data تک پہنچ سکتے ہیں یہ جو information میرے پاس آئی یہ prove کرتی ہے کہ number of moles of ethanol are very less as compared to the number of moles of water اگر ethanol 1 mole ہے تو water اس میں 24 times ہے اس کا مطلب ہم سیدھ سیدھے یہ conclude کر سکتے ہیں کہ اس solution میں زیادہ تر پانی ہے اس میں زیادہ تر water ہے تو ہم اس کو اب یہی ہمارا ایک starting point ہو سکتا ہے اور یہی ہم assume کر کے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ volume of the solution is 1 liter and it is entirely water اب مجھے اس سے water کا mass مل جائے گا کیونکہ mass is volume into density volume 1 liter ہے density کا hint اس نے مجھے already دے رکھا ہے اور میں اس کو اگر substitute کرتا ہوں تو 1 liter multiplied by 1 kg per liter یہ میرے پاس mass of water آ جاتا ہے یہاں تک بات clear ہونی چاہیے اب یہ میرے پاس اگر mass آ گیا ہے تو میں number of moles of water نکال سکتا ہوں کیونکہ number of moles of water is equal to mass of water divided by molar mass of water اور molar mass of water اگر h2o کے حساب سے یہ 2 into 1 پلس یہ 16 18 1000 by 18 which is equal to 500 by 9 یہ میرے پاس number of moles of water آ گئے میرے پاس ایک راستہ کھل گیا ہے کہ مجھے number of moles of water کا پتہ چل گیا ہے تو اب میں یہاں پہ اس equation پہ واپس آؤں گا اگر یہاں سے مجھے پتہ ہے کہ n e by n w is 1 by 24 میرا ultimate purpose after all اس quantity کو نکالنا ہے کیونکہ جیسے یہ نکالاتی ہے میرے پاس molarity آ جائے گی تو اب کرنا کیا ہے calculate the moles of ethanol n e by n w is 1 by 24 اور n w جو ہے وہ 500 by 9 میں calculate کر چکا ہوں تو n e is equal to 1 by 24 into 500 by 9 جس کو ہم calculate کر لیں تو وہ data 2.31 mol آ جاتا ہے تو یہ میرے پاس information آ گئی اور lastly میں molarity calculate کر سکتا ہوں number of moles of ethanol divided by volume of solution in liters 2.31 divided by 1 liter is equal to 2.31m یہ اس کا molarity یہ اس کا final answer آ جاتا ہے channel کو subscribe کریں videos کو like کریں description میں لکھنے کا link ہے وہاں جا کے اس کو click کر کے اس کو notes کے لیے استعمال کر سکتے ہیں thank you